ہمیں گھرپور کلیپنگ کر دیجئے اور آپ کی اچھتی زیادہ کلیپنگ ہوگی اتنی زیادہ محسوس ہوگا کہ آپ منز سے انہیں کوش شامدیک کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دل کی عطا گیرانیوں سے یہاں پر سب آنے والے دوست احباب میری بہنیں بھائی سب کا شکریہ دا گٹھتا ہوں میرے خالے میں اگر اپنی یاد داشت پر زور ڈالوں تو دیبالپور میں یہ میرا تیسرا وزٹ ہے آج تک میں سب سے پہلے میں کبھی آیا تھا تو دولا صاحب کے سکول میں آیا تھا سال پہلے اس کے بعد ہماری کمپین تھی بدل دور میں ہر ظلے میں تین دن گزارتا تھا جتنی انسٹریز ہیں کالوجز ہیں ادارے ہیں وہاں جا کے لیکٹر دیتا تھا بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی لالچ کے اور آج تیسری بار ہیں دیبالپور سے میرا جو پرانا ترین حوالہ ہے وہ تو قاسم صاحب کی وجہ سے ہم پرانے دوست ہیں میں ان کو گاہے پا گاہے پڑھتا ہوں ان سے کبھی مشورہ بھی لے لیتا ہوں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اتنا کابل ایک جرنلسٹ دیبالپور میں موجود ہے اور میرا ہم نام بھی اچھا میں ایک بڑا حیران ہوں کہ میں کوئی بھی بات کروں آپ مجھے چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں کلاپنگ نہیں کرتے آپ اگر آپ ایک بندے کی تحریف کروں پھر بھی نہیں کلاپنگ کرتے میں درسا گیا ہوں کس علاقے میں میں آگیا ہوں کہ ان کے علاقے کے بندے کی تحریف کروں تو پھر بھی وہ کلاپنگ کرتے دوسرا میں دل کیا تھا گرائیوں سے فیاز شہران جی کو میں مبارک بات دیتا ہوں جرنلزم جو ہے وہ آج کے زمانے میں جہاد سے کم نہیں یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جو پرانے جرنلسٹ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک رسالہ ہی چھپتا تھا جو ملینوں بعد آتا تھا اور اس میں کوئی خبر لگ جاتی تھی آپ کبھی اگر ہسٹری کو پڑی ہے تو اطلاع اور خبر دینے کے لیے بڑی اٹینشن چاہیے ہوتی تھی